یہ جو ناتیہ کلام ہے یہ اشعار امیر شریعت ثانی حضرت مولانا مفتی اشرف علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے استاد تھے ان کے اشعار ہیں تمام محفیل احباب جھوم اٹھی اشرف غفلت میں دوبا دل بدل دے ہوا وہ حرس والا دل بدل دے ہوا وہ حرس والا دل بدل دے خدا یعفظل فرما دل بدل دے رب کے دولار تم ہیتو ہو محمد مصطفی محمد مصطفی طوف علیہم بالدان مخلدون محمد مصطفی 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 وَلَحْمِ تَيْرٍ مِمَّا اِسْتَوُمْ محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی زمی کو چومنے جنت سے خوش بو بار بار آئی زمی کو چومنے جنت سے خوش بو بار بار آئی جنابِ آمینہ کا چاند جب چم کا زمانے میں جنابِ آمینہ کا چاند جب چم کا زمانے میں قمر کی چاند نی قدموں پہ ہو رب کے دولارے تم ہی تو ہو سب کے سہارے تم ہی تو ہو آئے نبی جتنے دنیا میں سب سے پیارے تم ہی تو ہو سب سے پیارے تم ہی تو ہو بھیجے خدا نے بھیجے خدا نے تم کو سلام تم آقا اور میں ہوں غلام سدرہ پہ جاکے پیارے نبی سے بول بولے سدرہ بولے نبی سے سدرہ پہ جاکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناموں سے رسالت کی خاطر عرش کی بلندی سے عرش کی بلندی سے دم با دم ندا آئے حاشمی گھرانے میں فخر انبیاء آئے عرش کی بلندی سے یہ تو غیر ممکن ہے مل سکے مثال کی یہ تو غیر ممکن ہے مل سکے مثال کی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باہ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے سبحان اللہ امین اللہم صلی علیہ محمد رب صلی علیہ وسلم زبان و دل میں درودو سلام کی خوشبو زبان و دل میں درودو سلام کی خوشبو نفس نفس میں محمد کے نام کی خوشبو چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروانہ چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروانہ کشش فضا ہوئی شمع انام کی خوشبو کشش فضا ہوئی شمع انام کی خوشبو تمام محفیل احبا بجھو موٹھی اشراف یہ جو ناتیہ کلام ہے یہ اشار امیر شریعت ثانی حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے استاد تھے ان کے اشار ہیں تمام محفیل احباب بجھو موٹھی اشراف تمام محفیل احباب جھو موٹھی اشراف کہ اس پہ چھا گئی حسنِ کلام کی خوشبو کہ اس پہ چھا گئی حسنِ کلام کی خوشبو زبان و دل میں درودو سلام کی خوشبو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے طلبہ ہیں جو یہاں سے پاس ہو کر گئے ہیں ان کے زندگیوں میں وہ اچھا نیک کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنا بزنس ہے کسی کا تو کسی پندرے سے میں پڑ رہے ہیں کسی کالیج میں پڑ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کشی ہوئی آج ہاں ہمارا مدرے سے ایک آخری دن ہے مطلب پارٹی بنا رہے ہیں ہم لوگ سوئی تو یہاں پر ہر کوئی خوشنات نظم وغیرہ سب لوگ پڑ رہے ہیں تو بھائی بھی اتنا ان کے ایسا جیسا تو نہیں پڑ سکتا لیکن خوشنا کچھ ایک چار لفظ ایک ہے نظم یعنی میرا دل بدل دے جو نیت جمشید وہ پڑھوں گا آپ سب لوگ سنا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے خفاظ اکرام جو یہاں سے پاری ہو کر گئے جو یہاں سے پڑھ کر گئے ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں تو اس موقع پر تھوڑی سی دعوت بھی ہو گئی یعنی طلبہ ہی کی طرف سے ماشاءاللہ تو ساتھے ساتھ نظم نات کا بھی یہاں پر کچھ پروگرام بھی ہوا ساتھ میں اللہ کو جو محبوب عمل ہے توبہ وہ بھی کر لیں کر لیں گے سب بھی انشاءاللہ توبہ کے کلمات ہیں جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ اب تک کی جتی زندگی ہماری گناہوں میں گزری ہے اللہ وہ معاف کر دے آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے یہ تصور لے کر ایک ایک گناہ کو مٹانے کے لئے اللہ سے گزارش کرنا دل دل میں بولنا کہ اللہ توبہ میری توبہ اللہ معاف کر دے ہوئے اور ساتھے ساتھ یہ جو کلمات ہیں نا یہ کلمات پڑھ لیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اگر سچے دل سے یہ کلمات پڑھتے ہیں تو ہماری توبہ خبول ہوگی ٹھیک ہے نہیں توبہ اللہ کو پسند ہے شیطان کو کیا نا پسند تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا سو شیطان کو کیا کرنا ناراض یاد رکھو توبہ کے عمل میں جو بھی جڑ جاتا ہے انہیں اللہ کا محبوب جو بھی توبہ کے عمل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی انداز میں تو انہیں شیطان کا ساتھ ہی ہوں سمجھ نہیں انہیں اللہ کا خاص بندہ نہیں ہے انہیں رکاوات بننے کی کوشش کرتا سو ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے پڑھو بہت فائدہ ہوگا ہے آخرہ و آخرہ و سرہ و علانیتہ اللہم مغفر لی سمجھ كلہ و دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و سرہ و علانیتہ اللہم مغفر لی سمجھ سمجھ اللہم مغفرتکہ سمجھ سمجھ الحمدللہ سچے دل سے جو بھی یہ کلمات پڑا ہے وہ ایسا ہے آج ہی ہماری ماں نے ہم کو کیا کیا جنا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب بھی ہمیں یہاں سے جاتی نہیں اب گھر کو جاتی ہمیں دوست احباب کے پاس جاتی تو ان کو بھی کیا کرنا ہمیں توبہ کرانا ان کو بھی نماز کے لیے لانا رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے روزہ جو نہیں رکھتے ان کو محبت سے جا کر سمجھاؤ روزہ رکھو بہت سارے نشے کے لوگ ایسے ہی جو کیا کر رہی ہیں روزہ نہیں رکھتے رمضان میں نمازان کی طرح رمضان کے وقت میں بھی انہوں نشا کرتی ہیں ان کو محبت سے جا کر تمہیں سمجھو بولو تمہارے اندر بہت قوالیٹی ہے بھی یہ ایک بیماری جو یہ گناہ ہے اس سے تمہیں باز آجو اللہ تمہا ولی بناتا ان کو جا کر محبت محبت کے دو لفظہ کے عدمیہ کیا ہی بہت پیسے ہی دو لفظہ کوئن بھی بولنے تیار نہیں تو دیکھتے ہی سیدھا اے تو جہنم میں جا تو پیلا خیس پی وٹے تو چھوڑ تو جہنم میں چلے آپ انہیں زد سے اور پیراؤں ہیں محبت سے اسے نہیں سمجھا رہے نہیں انہیں زد میں آپ کو اور پیراؤں ہیں بہت حالات خراب ہوگی اس لئے محبت سے جا کوئے ایک ایک کے پاس جاؤ پہنچو اور اسے سمجھو نماز کی طرف اسے لاؤ رمضان کا مبارک مہینہ ہے سارے غفاظ سے گزارش ہے ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی آپ رہیں وہاں ترابی سنا لیو جو بھی مسجد میں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں سنو بہت سارے آپائٹمنٹ میں سناتی ہیں کہاں جگہ ملتی ہیں وہاں سنو اپنا قرآن پکا رکھ لیو ورنہ قرآن بھولے تو پھر اللہ کا عذاب ہے سمجھ رہی ہیں اس کے باستے قرآن یاد رکھو قرآن پڑھو قرآن سنو جتا گھر میں دو تینجھ نہیں ہوں کچھ سنو طرح پیچھے جا کر کھنڈے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ سنو کتا ہوتا تمہارے ہاتھ سے تمہیں سنو پورا قرآن سنانے کی کوشش کرو دوسروں کو بھی ہمارا پیغام پہنچو جتے حفاظ ہیں سب کو ہمارا پیغام پہنچو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیں جتے بھی سارے ہی یہ ہمارے یہاں مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ساتھ میں میری دل سے دعا ہے ادارے والوں کی طرف سے اور ہمارے خاص شیخ حضرت آدم صاحب دامت برکات اوم ہے ان کے بھی میں بار بار بچوں کے نام لے کر الحمدللہ دعا کرواتا ہوں اب بھی میں سب کے بھی نام لے کر دعا کریا حضرت باخیدہ آج مجلس ہے تو اس مجلس میں بھی انشاءاللہ ہمارے سارے طلبہ جتے بھی ہی ماشاءاللہ یہاں آکو ہی کوئی نئی بھی آیا وہ بھی ہی جتے بھی انشاءاللہ سب کے لئے حضرت مجلس میں بھی دعا کریں گے ہم بھی دعا کرتے ہیں خصوصی دعا ہماری یہ ہوتی ہے دو دعائیں میں خاص طور پر کرتا ہوں الحمدللہ یہ ایک دعا اللہ ان کو نیک سالی بھی بھی عطا فرما یہ دعا ہے آفیت والی نیک سالی بھی ہونا خوبصورت بھی ہونا اور آفیت والی بھی ہونا یہ دعا کرتے ہیں دوسرا آ کر ایمان پر خاتمہ یہ ہماری دعا ہے آپ کے لئے اور بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن خاص طور پر جو بھی الحمدللہ اس مدرسے میں پڑھ کر گیا ہے ہمارے سے محبت کرتا ہے ان کے لئے الحمدللہ یہ دعائیں ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے ہمارے دوسرے جتے بھی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ سب آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے مدرسے کے لئے دعا کرو ٹھیک ہے نہیں مدرسے کے لئے دعا کرو اللہ اس مدرسے کو دن دگنی راچھگنی ترقی عطا فرمائے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے فتینوں کے شرارت سے حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آسمانی بلاؤں سے زمینی فتنوں سے حفاظت فرمائے دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے جتے بچے یہاں پر آتے ہیں اللہ سب کو جید حافظ قرآن بنائے اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر دین کا کام ان سے لے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبل فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے